دیکھئے میں جو ہے اس مقام پر ہوں یہاں پر شاپور میں آج سے دو دن پہلے آپ لوگ جو ہے میڈیا میں شوشل میڈیا میں دیکھے ہوں گے کہ ایک فردوز بیگم نامی ونیس سالہ پہتالیس دن کی دولن کو جان سے مار دیا گیا تو یہ بڑا ہی صدمہ ہوا بڑے ہی دکھ اور رنج ہے اور ہیدر آباد کے لیے بہتی یہ ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک پہنٹالیس دن کی دولن کو سسرال والوں کی طرف سے مار دیا گیا دوسری طرف چندرائن گھٹا پولیس اے سی پی فلک نمہ ڈی سی پی ساؤ زون کمیشنر آب پولیس ہیدر آباد کی کاروائی سے یہ لوگ مطمئن نہیں ہیں میں یہاں پر شاپور میں یعنی ہیدر آباد سے تقریباً دو گھنٹے کا سفر کرتے ہوئے پہنٹالیس کلومیٹر دور میں ان کے مکان پر آیا ان کی لڑکی کو تو ہم واپس نہیں دے سکتے لیکن ان کے دکھ میں ان کے رنج میں شامل ہونا ہر باپ کی ذمہ داری ہے ہر ماں کی ذمہ داری ہے تو میں یہاں پر آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے تو مجھے پتا چلا کہ میں جب سے تحقیقات کر رہا تھا اہلیان محلہ ان کے بھائیوں سے ان کی والدہ سے ان کے خالہ وغیرہ سے سب سے میں نے بات کیا تو پتا چلا کہ پانچ نومبر دو ہزار بیس کے دن محمد اقبال نامی جو بندلہ گوڑے میں غوث نگر میں رہتے ان سے ان کی لڑکی فردول بیگم یہ لڑکی کے والد ہیں بیچارے ان کے والد اور ان کی والدہ جو ہے شبانہ بیگم سید جہنگیر آپ کا نام ہے اور ان کی والدہ شبانہ بیگم ہے ان کو جو ہے چار بیٹیاں ایک بیٹی کا ابھی انتخال وہاں بھی مجید تین بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے ہیں ان کو بہت ہی غریب لوگ ہیں یہ میوہ بیچتے ہیں لوگ دونوں میاں بیوی مل کر میوہ بیچتے ہیں کسی کے ذریعے پیام آیا پہلے تو یہ بولے کہ ہمارے کوئی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے گھر میں شادی کرو بولے پھر اس کے بعد میں ایک مطالبہ آیا بات چیت ہونے کے بعد میں کہ ہمارے کوئی فلانی چیز دیو ہمارے کوئی فلانی چیز دیو پھر یہ لوگ جو ہے وہ لوگ کچھ آٹھ ٹولے سونا منگے تھے جہاز میں دو ٹولے سونا دیئے اسی ہزار جوڑے کی رخم دیئے واشنگ مشین دیئے فریج دیئے ایک ٹو ویلر کا بھی مطالبہ تھا شادی کے بعد میں جو ہے ٹو ویلر دو ٹو ویلر دو بول کر یہ لوگ تنگ کر رہے تھے تو ان کے والد اور ان کی والدہ یہ بولے کہ شادی مبارکی سکین کے جو ایک لاکھ روپے آتے ہیں وہ بھی آپ لے لی جئے اس میں ایک ٹو ویلر لے لی جئے لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ محمد اقبال جو ہے آلرڈی شادی شدہ ہے اور شادی یہ دوسری شادی ہونے کے بعد میں اس کو ایک بیٹی ہوئی تو ایک تو چٹنگ دھوکہ دے کے شادی کی آئیے جب شادی کرنے سے پہلے بولا نہیں یہ لوگ بھی صحیح دریافت نہیں کیے امن کیسس میں ایسا ہو رہا ہے کہ ماباپ صحیح دریافت نہیں کر رہے ہیں تو آج یہ میرا مطالبہ ہے منجلز بچہ و تحریک امجد اللہ خان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو جو ہے فاسٹ ٹریک میں چلایا جائے کہ اس کو فاسٹ ٹریک میں اگر چلنے سے جو ہے سپیشل پبلک پراسیکیوٹر دینا چاہیے یہ عام وکیل رہتا یہ وکیل کو ارجس کر لیتے گورنمنٹ وکیل کو کوئی بڑے وکیل کو سرکار لگانا چاہیے جب تک یہ کیس کا ٹرال نے ہوتا آگر ان کی بیل ہوئیں گی یہ لوگ باہر آ جائیں گے تو اس کی راز ذمہ داری چندرین گھٹا انسپیکٹر اور اے سی پی فلک نمار آئیں گے کہ آپ جو ہے نوہ دن کے اندر چار شٹ نہیں دالے اور یہ لوگ باہر آ گئے آج سے کچھ دن پہلے گلورگے کے خریب مخام پہ چنچولی میں آئیسی ایک واقعہ ہوا تھا تو تین مہینے کے اندر ان کو فاسی کی سزا کرا دی ماں کی پولیس تین یا چار مہینے میں میں وہاں پر گیا تھا تو میرا بھی مطالبہ ہے کہ ہیدر آباد پولیس کمیشنر آپ ایک دیانتدر آفیسر ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کو آپ اپنی لڑکی سمجھئے جیسا میں اپنی لڑکی سمجھ کر اتنی دور آیا دو گھنٹے سفر کر کے ٹرافک میں باوجود پورے میں تو چاہتا تھا کہ اسی دن ان سے ملاقات کروں اور تطفین کے دن جاؤں لیکن کچھ کمیونکیشن گیپ ہو گیا میں بھی کہیں مصروف تھا نہیں جا سکا آج میں اتنی دور آیا ہوں ان کو انصاف دلانے کے لیے اور یہ بڑی لمبی لڑی ہے اومن یہ ہوتا کہ ایک دن میں ہم آتے شوشل میڈیا میں آتا میڈیا میں آتا بعد میں جو ہے یہ لوگ ادھر ہو جاتے وہ لوگ ادھر ہوتے پیسے کھلا کے باعزت بری ہو جاتے وہ لوگ سابقہ میں کئی کیسس میں ہوا اور خاص طور پر چندرہ انگٹا پولیس ٹیشن میں ایسے کئی کیسس ہو رہے ہیں تھوڑے دن پہلے بھی ایک کیس ہوا کہ لڑکی کو شادی کر کے جہاز کے لیے تانگ کیے مار دیئے اس سے پہلے بھی ایسی چیک کیس ہوا تو چندرہ انگٹے میں کئی کیسس ریپورٹ ہو رہے ہیں وہاں پر اور وہاں پر جو ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ لڑکی کو اگر وہ فانسی لی تھی تو اس کو نکالے کون پولیس کو کیوں انفارم نہیں کرے عثمانیہ ہسپیٹل لے کر آئے تو ایسے کئی اس کے اندر سوالات ہیں جو پولیس اس کا جواب دینے میں لازمی ہے جواب دینا چاہیے کل میں ہو سکتا کہ چندرہ انگٹہ پولیس ٹیشن بھی جاؤں گا اس کی پوری تحقیقات کروں گا اے سی پی فلکنما سے بھی میں ملاقات کروں گا اور کمیشنر آب پولیس سے اور ایک میری گزارش ہے کہ ہمارے اسٹیٹ کے ہوم منسٹر جناب محمود علی صاحب سے کہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا سنگین واقعہ ہوا ہماری مسلم کمیونٹی میں نہ تو کوئی ایم میل لے نہ تو کوئی ایم پی جو مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں ہمارے محمود علی صاحب تیلنگا نے کہ مسلم ہوم منسٹر ہے کم سے کم ایک فون کرنا تھا بچی کے باپ کو پرسا دینا تھا بچی کی ماں کو پرسا دینا تھا وہ بھی نہیں ہوا ابھی تک اور ایک میرا مطالبہ ہے کیونکہ یہ لوگ بہت غریب خاندان کے ہیں میوا بیچنے والے لوگ ہیں یہ واقعہ جو ہے کم سے کم ان کے خاندان میں ان کے اور دوسرے جو بچیاں ہیں ان کی شادی کی ابھی ان پر ذمہ داری ہے کہ ان کو پانچ لاکھ کم سے کم ایک دس لاکھ روپے ایگزگریشیا دینا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے ایک دس لاکھ روپے ایگزگریشیا ان کو کوئی سرکاری نوکری یا ٹو بیڈروم فلیٹ ان کو دے سکتے تو گورنمنٹ کی طرف سے دینا چاہیے میری گزاریش ہے ہمارے محمود علی صاحب سے کہ آپ بھی جو ہے دو لڑکیوں کے آپ بھی دو لڑکیوں کے والد ہیں تو آپ کی بھی دل میں درد ہے تو آپ ان کو فون کریے بچے کی ماں اپنا فون نمبر بولے گی بچے کی ماں اپنا فون نمبر بولے گا آپ فون نمبر ہے ان کا 939870821 تمام جماعتوں سے جتنے بھی دینی جماعتیں ہیں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس برے وقت پہ ہم ان کی لڑکی واپس نہیں لاسکتے یقینا لیکن ان کے گھر تک اگر آکے ہم ان کو پرسا دیں گے تو ان کی حمت افضائی ہوگی اور جو ظالم زمانہ جو ہے وہ آئندہ ایسی کو حرکت کرنے سے اور کسی کی بچی کو حرکت کرنے سے یہ گریس کریں گا میں چاہتا ہوں کہ فردوز بیگم کے والد سید جائیں گے کیونکہ ابھی تک ان کا کوئی صحیح ورشن میڈیا میں نہیں آ رہا خالی یہ لوگ چیخ پکار کر رہی ان کو کوئی صحیح ورشن دینے نہیں آ رہا تھا تو اس لیے میں یہاں تک آیا میں ان کے والد جہیں گے سید جہیں گے ساب سے مطالبہ ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز آتی رہے وقت پر